اسلام علیکم ناظرین آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قدرت ہماری تخلیق کرتے ہوئے خود کو نہیں دھوراتی وہ مخلوق کو تبدیل اور پہلے سے زیادہ بہتر اور ایڈوانس کرتی ہے اور نئی جنس کو جن دیتی ہے اس لیے اکثر ایسے جاندار دریافت ہوتے رہتے ہیں جو کہ ماہر بائیولیجسٹ کو بھی دم کر دیتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ایسے ہی جانور دکھانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ واقعی اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں سکورپین فلائے نام اور شکل دونوں سے ہی کسی خطرناک بچھو جیسا لگتا ہے جسے دیکھ کر تو انسان پہلے دنگ ہی رہ جاتا ہے لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بس نام اور شکل کا ہی بچھو ہے اس میں بچھو کی طرح زہر نہیں پایا جاتا اس لیے اس سے آپ کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ولورین فلوگ یہ مینڈک بلکل ولورین جیسا ہے ایک تو اس کے چہرے پر ولورین جیسے بال ہوتے ہیں اور دوسرا اس کے ہاتھوں میں ناخون چھپے ہوتے ہیں جو یہ مینڈک لڑائی یا خطرے کے وقت نکالتا ہے ویسے اس کے یہ ناخون نظر نہیں آتے پر خطرے کے وقت یہ تیز ناخون باہر نکل آتے ہیں جو کسی بھی چیز کو کافی بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں اورچر فش پانی والی گن بچوں کے لیے محض ایک کھلونا ہے لیکن وارٹر ورلڈ میں یہ ایک بڑے ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہے اورچر فش ایک مچھلی ہے جس کے اندر وارٹر گن کے جیسا ہی کچھ قدرتی پایا جاتا ہے یہ پانی پھینک کر اپنا شکار کرتی ہے یہ پانی کی سطح پر کسی کیڑے مکوڑے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے اور جیسے ہی اسے کچھ نظر آتا ہے یہ تیزی سے اس پر پانی پھینک کر اسے بھاگنے کے قابل نہیں چھوڑتی اور پھر اس کا شکار کر لیتی ہے یہ خوبصورت چیز حقیقت میں ایک مچھلی ہے یہ جانور زیادہ تر گرم پانیوں میں پایا جاتا ہے دیکھنے میں یہ مچھلی کم اور درخ کے پتے زیادہ لگتے ہیں لیفی سی ڈریگن تیزی سے تیر نہیں سکتے یہ ایک گھنٹے میں محض پانچ سے سات فیٹ کا ہی سفر کر سکتے ہیں اس کے دانت نہیں ہوتے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پانی کے ساتھ ہی اندر نگل لیتا ہے اس مینڈک کو برطانیہ میں دیکھا گیا تھا اس کے تین سر اور چھے آنکھیں اور چار پیر ہیں اس طرح کا آج تک صرف ایک ہی مینڈک ملا ہے کچھ سائنٹسٹ تو بالکل حیران ہے کہ ایک مینڈک اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پانی میں گندگی اور پولیوشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کل اس طرح کے جانور اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں یہ مگرمچ کے جیسے نظر آنے والی مچھلی ہے یہ دنیا میں سب سے پرانی مچھلی پائی جاتی ہے شروعات میں اس مچھلی کے بڑوں نے کئی سمندری جانوروں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے پر اب یہ مچھلی سمندر کے نچلے حصے میں رہتی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے ایلیگیٹر گار کیوں کہا جاتا ہے یہ مچھلیوں کو کھاتی ہے لیکن اپنے تیز دانتوں سے یہ چھوٹے مگرمچوں کو بھی چیر پھار دیتی ہے اتنی خطرناک ہونے کے باوجود بھی اس مچھلی نے آج تک ایک انسان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا دوستو اس میں سے آپ کو کونسا جانور زیادہ پسند آیا اور اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننے چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر روز ہماری ویڈیو آپ کو محصول ہوتی رہیں